نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سوہ دیش خبر میں ہوں آپ کے ساتھ قوتہ تھپلیار لوگ سبھا چناف کی تاریخوں کی گھوشنا آج دلی میں ہوگی اور دلی کے ویڈیان خبر میں دوپہر تین بجے مکہ چناف آئیوکت پریس کانفرنس میں تاریخوں کا اعلان کریں گے لوگ سبھا کے ساتھ چار راجیوں آندر پردیش اور عشرہ روناچر پردیش اور سکم کے ویڈان سبھا چناف کی تاریخوں کا بھی اعلان آج کیا جائے گا تاریخوں کی گھوشنا کے ساتھ دیش میں آچار سہتہ بھی لاغو ہو جائے گی لیکن چلیے اسی خبر پر وستار سے بات کرتے ہیں ہمارے سیوگی سمیر دکشت سے تو سمیر یہ بتائیں تین بجے الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس ہونی ہے اور اندرونی جانکاری اگر ہم جاننا چاہیں آپ سے تو کتنے چرنوں میں چناف ہو سکتا ہے کیا کچھ جانکاری فی الحال آپ کے پاس ہے جی بالکل الیکشن کمیشن تین بجے عام چناؤں کی تاریخ کا اعلان کرے گا اس کے بعد میں موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہو جائے گا یعنی کہ آچار سنگیتہ لاغو ہو جائے گی اور اس کا سیدھا مطلب ہے کہ کینطر سرکار کسی طریقے کی نئی سرکاری یوجنا یا پھر کسی بھی پروجیکٹ کیا فیتہ کاٹنا گھاٹن یہ سب کارکم نہیں کر پائے گی موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہو جائے گا حالانکہ ریلی وغیرہ وہ کر سکیں گے راجنیتک پارٹیاں لیکن تین بجے لوگ سبح چناؤں کی تاریخوں کا اعلان الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو جائے گا ایسا اس کے ساتھی ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جو چار ان راج ہے جن کا ٹینیور ختم ہو رہا اسی جون میں ان چار راجیوں میں بھی چناؤں ہونے ہیں ان کی بھی تاریخوں کا اعلان ساتھ نہیں الیکشن کمیشن کرے گا جس میں آنچال پردیش سکیم اڑی شاہ راج شامل ہیں تو اس پر بھی نگاہ پرنی رہ گئے اب یہ جو چناؤں ہونے جا رہے ہیں دوہجار چوبیس آم لوگ سبح چناؤں گوا اپنے آپ میں کافی اہم مانے جا رہے ہیں اس کی دو بڑی وجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ بی جے پی کو دیکھیں تو سب سے پہلے نعرہ دیا دوہجار چودہ میں کی اب کی بار موڈی سرکار دوہجار انیس میں نعرہ دیا کی اب کی بار تین سو پار اور اب دوہجار چوبیس کے لیے سرکار کا نعرہ ہے کہ اب کی بار چار سو پار تو یہ ایک بڑا یہاں پر موڈی سرکار اپنے پردھان منطری نریندر موڈی کے چہرے پہ چار سو پار کے نعرہ کے ساتھ میں لکش کے ساتھ میں چناؤں چناؤں میدان میں اتر ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ انڈی آلائنس کے بھوش کو بھی ٹیک کرے گی اور یہ بھی ٹیک کرے گی کہ آخر وپکش کی جو ایک جوٹتا الگ الگ میڈیا میں نجر آتی ہے وہ کتنی لوگوں کے دلوں میں اتر پائی ہے لوگوں کے بیچ میں کتنی جگہ بنا پائی ہے تو وپکش کے لیے بھی بہت بڑا ٹیسٹ یہاں پر چناؤں میں ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دے کہ ان تاریخوں کا جو الان الیکشن کمیشن کرے گا اس کے لیے جو آپچارک پرکریا ہے اس کو پورا کر لیا گیا ہے جیسے نیشنال سروے الیکشن کمیشن کرتا ہے اس کو پورا کر لیا گیا آخری جو راجے تھا جمہو کشمیر وہاں پر الیکشن کمیشن نے اپنا سروے پورا کیا ابھی آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ اس عام لوگ سما چناؤں میں قریب قریب 97 کرلو جو ہے متداتا وہ یہ تیہ کریں گے کہ دیش کا اگلا پردھان منتری یا دیش میں اگلی سرکار کس کی ہوگی تو 97 کرلو متداتا اس بار چناؤں میں اپنے متد کا استعمال کریں گے جس میں کئی فرس ٹائم ووٹر ہیں سینئر سیٹیزن ہیں وہ آنکڑے بھی ایک لمبی فہریست ہے تو یہ اس کی پوری تیاری الیکشن کمیشن کر لی ہے اگر آپ پچھلے دس دن کا گھٹنا کرم دیکھیں تو وہ بھی کافی دلچسٹ ہے دس دنوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ اے نیچناؤ آیوکس کا گھٹھن ہوتا ہے جو ریٹائر آئی ایس آدھیکاری ہے گینش کمار اور تکبیر صدو کو انکو چناؤوی الیکشن کمیشن کی کمان سوپی جاتی ہے وہ بھی تاریخوں کے الانس چوبیس گھنٹے پہلے انہوں نے پدبھار گرہن کیا اس کے ٹھیک پہلے ایک اور ایمپورٹن ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھتا وہ تھا الیکٹوریل بانڈ کو اور جس کی ڈیٹیل انفورمیشن الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر بھی جاری کری الیکٹوریل بانڈ پھرحال آپ کو سرکھیوں میں زیادہ نظر آ رہا ہے لیکن چناؤں کے دوران متدان کے دوران اور نتیجوں میں اس کا کتنا اثر ہوگا یہ دیکھنے والی بات ضرور ہوگی کہ یہ الیکٹوریل بانڈ جس کو ابھی بپکش ایک بڑے بودھے کے طور پر گھنا رہا ہے اس کا اثر کتنا ہوتا آتا ہے جبی دیکھنے والی دلچسپ بات ہوگی لیکن اگر آپ بڑی تصویر دیکھیں تو اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کی ستھی مجبوط نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اتر بھارت میں تو ایک طریقے سے آپ کو ایک نشچنتہ ایک ریلیکش جہاں پر آپ کو پارٹی بی جے پی نظر آئے گی اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کا پورا فوکس آپ دیکھیں تو ساؤتھ میں بنا ہوا ہے کیونکہ جو چار سو سیٹوں کی بات جو چار سو کا نارا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے بی جے پی دو سٹریٹیجی پر کام کر رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنے کنوے کو بڑھا رہی ہے نئے الائنس کر کے ابھی لیٹسٹ ڈیلوپمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ٹی ڈی پی کے ساتھ میں الائنس کیا اس کے پہلے یاکھا پر جے جے پی بھلے ہی الگ ہو گئی ہو لیکن اتر اتر پردیش میں اگر آپ دیکھیں بڑھائیں اور چار سو کنارے کو پار کر پائے تو ابھی اچھا خاصا فوکس اس وقت آپ کو پہشے منگال میں اور ڈکشل بھارت کے راجیوں میں آپ کو نجر آئے گا وہاں پہ لگتار بیک بیک ریلیاں آپ کو سابطور پر نجر آئیں گے اب آپ ایک چیز یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اس طرح چنوی محول کے بیچ میں سرکار یہ بھی کہہ رہی کہ اس کا پورا فوکس ڈیلوپمنٹ کے اجنڈے پر بنا ہوا ہے جتنی بھی پبلک سپیچز یا میڈیا کے کارکر میں شامل ہوتے یہ بات ضرور بولتے ہیں کہ پچھلی 75 دنوں میں سرکار نے کیندر سرکار نے 11 لاکھ کروڑ کی پریوجناوں کا یا تو چھلا نیاز یا پھر لوگکارپن کیا ہے تاکہ جن تک بیچ ایک سندش یہ بھی جائے کہ 2014 سے لیکن کے 2024 تک کے بیچ میں سرکار پکاس کے اجنڈے پر بنی رہی اور اس پر آگے بھی برقرار رہے گی ہم آگے بڑھتے ہیں سیوی کی بورٹ بیٹک میں کئی بڑے فیصلے اب لیے گئے ہیں جس میں ٹی پلس سیرو سٹلمنٹ سمیت کئی فیصلے شامل بھی ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں جس میں ٹی پلس سٹلمنٹ 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 سٹلمنٹ